اسلام آباد نے پہلا دھرنا جولائی 1980 میں دیکھا تھا جب اس وقت کے صدر زیالحق نے زکاة و عشر آرڈیننس نافذ کیا اور اس کے خلاف شیعہ برادری نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اور اپنا مطالبہ منوال لیا جنوری 2013 میں کوئٹا میں ہزارہ برادری نے شیعہ قتل عام پر لاشوں سمیت دھرنا دیئے رکھا اور نتیجے میں اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری نے بلوچستان حکومت کو گرا کر گورنر راج قائم کر دیا تھا 2013 میں ہی پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد جنہ ایونیو پر چار روز تک دھرنا دیئے رکھا جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتتام پذیر ہو گیا پاکستان کی تحریک کا طویل ترین دھنہ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں دیا گیا یوم ازادی کے موقع پر پنجاب کے دار الحکومت لاہور سے عمران خان کی قیادت میں حکومت مخالف لانگمار دھنے کی صورت میں 126 روز تک جاری رہا اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک کارکنہ نے انتخابی صلاحات کے بل میں حلف میں کی گئی ترمیم کرنے والوں کے خلاف وراول پنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی مرکزی شارہ بردنہ دیا ہوا ہے اور کاروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں موسیقی